کورونا کا تیس رچڑ دراصل کومیلٹی انفیکشن ہے اس اسٹیج میں یہ وائرس گڑاتمک طریقے سے بڑھنے لگتا ہے یعنی اس کا خطرہ اور اس کا وائرس ایک دوسرے میں پھیلنے کی تعداد ملٹیپلائی ہونے لگتی ہے فرض کیجئے کہ کوئی اس وائرس سے سنکرمیت ہو گیا اور وہ انجانے میں اپنی روزمرہ کی زندگی جی رہا ہے تو وہ دفتر اور گھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کئی لوگوں کو اس بیماری میں ڈال دے گا اور اسی طرح جو لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آگئے وہ اور لوگوں تک انجانے میں اسے پہنچا دیں گے اسے ہی کومیلٹی ٹرانسمیشن یا کومیلٹی انفیکشن کہتے ہیں یہی کرونا کی تیسری اور سب سے خطرناک اسٹیج ہے اور یہی چوک ہو جاتی ہے اٹلیا اور ایران اس خطرے کو بھاپ نہیں پائے اور جب تک انہیں اس کا احساس ہوا بات ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی لہٰذا ان دونوں ہی دیشوں میں کرونا نے سب سے زیادہ تباہی مچائی کرونا کی اس اسٹیج کو اور آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جتنا آپ سمجھیں گے اتنا آپ اس مہاماری سے خود بھی بچیں گے اور اپنے پریوار والوں کو بھی بچا پائیں گے کومیٹی ٹرانسمیشن کی اسٹیج تب آتی ہے جب ایک بڑے علاقے کے لوگ اس وائرس سے انفیکٹیٹ ہو جاتے ہیں کومیٹی ٹرانسمیشن میں کوئی ایسا شخص بھی سنکرمیت ہو سکتا ہے جو نہ تو کرونا وائرس سے پرہاوید دیش سے لوٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کرونا وائرس سنکرمیت ویقتی کے سمپرک میں آیا اس اسٹیج میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی کب کہاں اور کیسے کرونا وائرس سے انفیکٹیٹ ہو رہا ہے اور اسی لیے کرونا کی یہ سٹیج بے قابو اور جان لیوا ہو جاتی ہے ابھی دیش میں کرونا وائرس دوسرے چلوں یعنی لوکل ٹرانسمیشن کی سٹیج میں یہ دوسری سٹیج کیا ہوتی ہے اور کرونا کی کل کتنی سٹیجز ہوتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اور کب یہ وائرس مہاماری کا روپ لینے رکھتے ہیں موٹے طور پر اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے جیسے اسٹیج بڑھتی جائے گی خطرہ بھی اسی حساب سے بڑھنے لگے گا اور تیسری اسٹیج پر پہنچ جانے کے بعد اس کا حل کھوچ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بیماری مہاماری بننی شروع ہو جاتا ہے چین، اٹلی اور ایران جیسے دیشوں میں کرونا وائرس کی تیسری اسٹیج یعنی کومیٹی ٹرانسمیشن ہو چکا ہے ان کی تباہی سے سبق لینے کی ضرورت ہے وہاں دوسرے اسٹیج میں کرونا کے قریب تین سو مریض تھے لیکن تیسری اسٹیج آتے ہی مریضوں کی سنکھیا ہزاروں میں ہوگا مرنے والوں کی تعداد لگاتار پڑھنے لگی اٹلی کے لوگوں کی شروعاتی دس دنوں کی غلطی نہیں انہیں اس خطرناک تھرڈ اسٹیج میں پہنچا دیا وہاں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور بھارت کے مقابلے چین خاص کر اٹلی میں میڈیکل انسفرہ سٹکچر بہت مضبوط ہے اس کے باوجود وہاں اس مہاماری کی وجہ سے سنکھومن اتنا بھائیانک روپ لے چکا ہے جیسے آج اٹلی اور ایران اپنی تمام کوششیں کر کے تھک چکے ہیں اور اب انہیں کسی چمتکار کا آسرہ ہے ویسے ہی سنکھٹ اور مشکل میں ہم بھی آسکتے ہیں اگر وقت رہ دے سرکار نے اور خود ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھا تو اسی لئے لوگ ڈاؤن کا پالن کریں سنکھومن کی چین کو توڑنے میں مدد کریں گھر میں رہیں سرکشت رہیں خود کو بھی بچائیں پریوار والوں کو بھی بچائیں اور دیش کو بھی بچائیں اگر اگلے دو تین ہفتے ایسا کر دیا تو یقین ماند کرونا کو آپ ہلا دیں موسیقی